بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زلفقان بخاری ہے میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ پچھتے دو تین دنوں سے جب میں عمرے پہ تھا میرے خلاف ایک پروپاگانڈا ایک جھوٹ پھلائے گا سب سے پہلی بات کہ دو تین دن سے یہ پھلائے گیا کہ میرا نام ای سی ایل پہ ہے میرا نام کبھی بھی ای سی ایل پہ نہیں تھا اگر میرا نام ای سی ایل پہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی اجازت نہیں ملتی ٹرائبل کرنے کی میرا نام ایک بلیک لیس پہ تھا اور یہ نہ مجھے پتا تھا نہ کسی اور پتا تھا جب میں ایپورٹ پہنچا ہوں اور پتا چلا ہے کہ میں بلیک لیس پہ ہوں میں نے وہاں کی لوکل ایف آئے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا پرسیجر کیا ہے اس کا پرسیجر ایک اپلیکیشن تھی کہ آپ پرمیشن لے لیں اور وہ اپلیکیشن میں نے لے کے اسی وقت ای میل کر دی اس کے بعد دو گھنے بعد مجھے اجازت مل گئی پرمیشن کی اور میں روانہ ہوں گیا جو بلیک لیسٹ ہے آج ہائی کورٹ پہ بھی میں نے اپنی ریٹ فائل کی جج کو بھی نہیں سمجھ جاری تھی کہ بلیک لیسٹ کے کیا قانون ہے اس کا قانون ہے ہی نہیں یہ اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ کو کب کیسے اس کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کا پرسیجر کیا ہے کیونکہ اس کا کوئی کلیر اس کا قانون ہے ہی نہیں آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہائی کورٹ میں میری ریٹ منظور کی گئی سیکشن آفرسر ای سی ایل کو بلایا گیا ہے ہون ڈی ڈوئنٹی فرسٹ آف جون اور باقی اداروں کے چیئرمنز کو نوٹس دے جا گیا ہے تو یہ ایک پہلا سٹپ تھا کہ جو میں رات کو پہنچ رہا ہوں صبح پہلی چیز میں نے اپنے بگینوں کو بھیجا کہ اس کے خلاف فائل کریں اور چیلنج کریں اور اللہ کا شکر ہے وہ ججمنٹ بھی میری فیور میں گئی ایک دوسرا کورپورگنڈا پھلایا جا رہا ہے ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک ساجس پھلایا جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے میری لئے کوئی کال کی یا کوئی سفارش کی یہ صرف صرف جھوٹ ہے عمران خان صاحب نے کوئی فون کار کسی کو نہیں کی وہاں میں نے بیٹھ کے ریٹین پسیجر میں نے وہاں اڈاپٹ کیا اور اسی ریٹین پسیجر کے مطابق مجھے اجازت ملی تھی چھے دن کی اور میں تین دن میں لوڑ رہا ہوں تیسرا جھوٹ ہے میرے پہ کوئی ناب کی کوئی corruption کے charges نہیں ہیں میرے پہ کوئی ناب کی کوئی references نہیں ہیں میرے کوئی ناب کی کوئی scams نہیں ہیں میرے صرف ناب کا ایک جنرل انکوائیری ہے جو چھے کمپنیز میں جو پانما لیکس میں آئی تھی جیسے چار سو سے زیادہ اور پاکستانیوں کی آئی تھی پانما لیکس میں میرے جو جنرل انکوائیری ہوئی ہے چھے کمپنیز کی ان چھے کمپنیز کوئی assets ہی نہیں ہوں نہ ان میں کوئی اور وہ 7.8 سال پرانی کمپنیز ہیں دوسری بات یہ کہ میں پاکستان میں کبھی کام کیا ہی نہیں ہے میں نے سہرا اپنا کام باہر گیا ہے میں پیدا لندن میں ہوں میں نے پی پوری زندگی لندن میں گزاری ہے میرا ہر ایک بزنس پاکستان کے باہر ہے میں کبھی یہاں سے نہ پیسے لے کے گئی ہوں میں جب لندن سے پاکستان آتا ہوں میں پیسے وہاں سے لے کے آتا ہوں میرا ہر بزنس باہر ہے تو اس میں تو کوئی ایسا سچ کوئی کیس ہے ہی نہیں اور آپ چار سو لوگوں کے اوپر انکوائری ہوئی ہوئی ہے نہ مجھے نہ میرے وکیل کو پتا ہے کہ ان چار سو لوگوں کے اوپر یا وہ کوئی ای سی ایل پر ڈالا گیا یا کوئی بلیکلس پر ڈالا گیا یا کوئی اور ووچلس پر ڈالا گیا صرف میں نے بھی یہ مرمانی ہوئی ہے اور تو کسی کوئی اور پر کیوں نہیں ہوئی یہ بکنمائزیشن میں نے تکی ہوئی اور کسی اور پر کیوں نہیں ہوئی یہ ایک بڑی ضروری پوائنٹ ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو پوری زندگی باہر رہ چکا ہو اس کے والد وہاں چالیس سال سے باہر رہ چکے ہوں والدہ وہ چالیس سال سے باہر رہ چکے ہوں پوری فیملی یوکی نیشنلز ہیں وہاں نے پورا اپنا کام کیا ہو تو اس پہ کیسے نیپ کی انکوائلی آ جاتی ہے اور جو یہ جھوٹ اس کو اکسٹینڈ کرتے ہیں کہ میں نے نیپ کو اگنور کیا یہ صغرصہ ایک جھوٹ ہے میں نے نیپ کو کبھی نہیں اگنور کیا میں ایک بہت فخر سے اپنے آپ کو ایک پاکستانی شہری مانتا ہوں آخری کی مجھے حسن اور حسین نواز کے ساتھ ٹمپیئر کیا تھا حسن اور حسین نواز پہ ایک ٹرائل ہوا ہے وہ اشتہاری ہیں وہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں میں سعودی سے واپس آیا ہوں وہاں سے لندر نہیں بھاگا میں یہاں آیا ہوں اور دوسرے دن آج میں سیدھا ہائی کورٹ پہ میں نے جا کے ایک ریٹ فائل کیے میں پاکستان سے کئی نہیں جا رہا میں یہاں ہوں جو تکی کیس سیٹلنا ہوا مجھے ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ایک زیادتی ہے میں نے کبھی بھی میں نہ ایمبیسی کیا ہوں نہ میں ایمبیسی کو کونٹر کیا نہ میں نے کوئی ایمیونٹی مانگیا میرے ساتھ یہ پچھلے دو تین دنوں سے اس لیے یہ ہو رہا ہے کیونکہ میں امران خان کا قریبی دوست ہوں یہ ایک بہت چھوٹی سی قیمت ہے ایک نیا پاکستان کے لیے اور میں اس قیمت کو تیاروں ادا کرنے کے لیے آخری چیز کہ میں سچ پہ کھڑا ہوں اس میں کوئی میں نے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں یہی رہوں گا پاکستان میں ہی رہوں گا جب تک میں یہ ثابت نہ کروں میں سب کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں جس نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ سچ کی آواز اٹھائیے جس نے میرا ساتھ دیا اس پہ میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں رکھوں گا اس پہ جب تک حق کا فیصلہ نہ آئے آپ کو بہت بہت شکریہ داری